بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے درہم کرنے والا ہے السلام علیکم ڈیاب سٹوڈنٹس امید آپ سب خیرے سے ہوں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں جو ہمارا ٹینتھ ویک سٹارٹ ہو گیا ہے آپریٹنگ سسٹم کا اور آج ہم ٹینتھ چپٹر جو ہے ڈسکس کریں گے اس پر اندر ہم دیکھیں گے کہ لیکچر نمبر ون کے اندر کون کونسا ٹاپکس ہیں چپٹر نمبر ٹینتھ پروٹیکشن ہے اس میں آج ہم آپریٹنگ سسٹم کی پروٹیکشن کے بارے میں پڑھیں گے کہ پروٹیکشن کیس طرح کی جاتی ہے اس میں دیکھیں ہمارے پاس لیکچر نمبر ون ٹاپکس کون کون سے ہیں ٹاپکس میں ہمارے پاس گولز آف پروٹیکشن ہے کہ کون کون سے گولز ہوتے ہیں پروٹیکشن کے پرنسپل آف پروٹیکشن ہم دیکھیں گے کہ اس کے پرنسپل کون کون سے ہوتے ہیں اور نمبر تھائیڈ پہ ہم دیکھیں گے کہ ڈومین آف پرٹیکشن کیا ہے کہ ڈومین اس میں کون کون تھی ہوتی ہے اور ان ڈومینز کو ہم دیکھیں گے کہ ڈومینز کیا کام کرتی ہیں یہ تین ٹاپکس ہیں گولز آف پرٹیکشن پرنسپل آف پرٹیکشن دیکھیں جی اپجیکٹیو ہمارے پاس کیا ہے جی ڈسکس دہ گولز آف پرٹیکشن یہ ہمارے اپجیکٹیو ہیں آج کی جو لیکچر کی Explain how protection domain combined with access matrix and use specified resource for process may access Kisna process کو secure کیا جاتا ہے Access کیا جاتا ہے Examine capability and language based protection system Describe how protection mechanism can mitigate system attacks دیکھیں جی Goals کیا ہیں ہمارے پاس In one protection model computer consist of collection of object hardware software So basically آپ کو بتائیں کہ computer hardware software کا combination ہے اور اس میں بہت زیادہ مطلب ہمارے پاس use کیا جا رہے ہوتے ہیں جو ہمارے ایسے کہہ لے کہ objects بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں Software بھی اور many tasks ہوتے ہیں تو ان کو manage کرنا ان کی protection کرنا یہ سارا کام گولز کے اندر آئے گا Each object has unique name and can be accessed through well defined set of operations So definitely ایسے ہوتا ہے کہ ہر operation کا object ہے unique name ہوتا ہے اور اس نے اپنے name سے ہی access ہونا ہوتا ہے اپنے name سے ہی اس نے operate ہونا ہوتا ہے تو protection problem ensure that each object accessed correctly تو protection یہ بتاتی ہے کہ جتنے بھی operation ہیں یا جتنے بھی objects ہیں وہ correctly accessed کیا جا رہے ہیں and only by those processes that are allowed to do so اور جو ہیں فردہ جو ہیں وہ آگے جو associate ہیں اس کے ساتھ جو processes وہ بھی صحیح طرح سے کام کر رہے یا نہیں کر رہے تو یہ جو ہیں goals of protection کے اندر آتا ہے next دیکھیں جی principle of protection guiding principle ہے اس کے اندر ہمارے پاس principle of least privilege list privilege کیا ہوتا ہے کہ program user and system should be given just enough privilege to perform data کہ جو privilege یعنی جو ان کے کام کرنے کی صلاحیت ہے جو ان کی غریب ہوتی ہے وہ جو ہیں قم ہوتی ہے properly set of permission can limit damage entity has bug gets abused اس وجہ سے جو ہیں error وغیرہ بھی create ہو جاتے ہیں جب less privilege ہوگی اس کے اوپر can be static static بھی ہو سکتا ہے dynamic dynamic بھی ہو سکتا ہے static کیا ہوتا ہے during life system during life of process dynamic change ہوتا ہے اور static ہوتا ہے وہ change نہیں ہوتا اور dynamic change ہوتا ہے اس کے بعد دیکھیں جی compartmentalization and derivative concept regarding access to data اس میں کیا ہوتا ہے process protecting each individual system component کہ ہر ایک component وہ کیا کر رہا ہوتا ہے control بھی کر رہا ہوتا ہے اور اس کو manage بھی کر رہا ہوتا ہے protect بھی کر رہا ہوتا ہے principle of protection continue کرتے ہیں must consider grain expect اس میں rough grain privilege ہے جیسے list privilege آئے اسی طرح یعنی rough grain privilege management easier simpler but least privilege now done in large chance for example traditional unix process ہے ہمارے پاس Unix ہمارے پاس operating system اس کی example لے کر یہ ہمیں protection کے بارے میں بتا رہا ہے next دیکھیں ہمارے پاس domain can be user process domain ہوتی ہے اس میں اور کئے ہیں audit trail ہوتا ہے audit trail لازمی ہے کہ سارے جو objects ہیں وہ اسے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں non single principle security protection ring دیکھیں تو اس میں اب ایک رنگ دکھائی جائے کہ اس طرح پروٹیکٹ کے جاتا ہے component order amount of privilege and protected from each other جیسے کہ for example kernel is one of ring and user application in another کہ ایک رنگ میں کرنل ہے اور دوسرے میں user ہے this privilege separation require hardware support get used to transfer between level of example system call Intel instruction دیکھتے ہم رنگ جو ہے اس میں دیکھیں let it do demn ring یہ دیکھیں if j less than i and dit union setup بنا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ring 0 ring 1 and ring n-1 تک یہ چلتا جاتا ہے اس میں ایک کرنل ہوتا ہے کرنل یہ ایک ring ڈیرہ سارے user rings کرنل ان تمام user rings ان کی protection کر رہا ہوتا ہے یہ جو کام ہے اس کا ہی بیسیک علی ہوتا ہے اور اس نے پرٹیکشن کرنی ہوتا ہے تمام رینگز کی تمام جتنے بھی اوبجیکٹس ہوں گے انڈروائیڈ ہے یہ دیکھیں جو انڈروائیڈ کیا ترسپ نظرون دکھایا گیا ہے کہ وہ کس طرح سے سیکیورٹی کو مینٹین کرتے ہیں تو دیکھیں جی یہاں پر کرنل ہی ہے جو مینٹین کر رہا ہوتا ہے یہ یہاں پر جہاں سے جو اپلیکیشن یہ ساری جہاں کرنل کے پاس ہی آتی ہیں اے آر ایم سی پی آرکی ٹیکچر ہے اس میں دیکھیں یہ دیکھیں یہ ایل یوزر وان یہ یوزر سپیس ہو گئی یہ کرنل سپیس ہو گئی اور یہاں پر جو ہے ایل ٹو ہائپر جو ہے وی وائزر کے اندر جو ہے یہ تمام جو ہے اب سیکیور مینٹر یہاں پر ہے تو جتنے بھی اوبجیکٹس ہیں ان تمام کو یہ سیکیور جو مینٹر ہے وہ مینٹین کرتا ہے نیکٹس جگہیں ڈومین آف پورٹیکشن ہمارے دوسرا ٹپ ہے jیtemه نیکٹس جگہیں کام پورٹیکشن ہیروondere کم کس Riley لومیٹ ser کتی ہے سکتگیemoیں تگلھا کس تیر سپیسی خیفی خیفellschaft جو کسیرو بحمد 10 types of operation on them یہ سار چیزیں یعنی static dynamic ہے کتنے operation ہو رہے ہیں کون کون سا object جو ہے اس کو ایکسس کر رہے ہیں domain structure دیکھیں ایکسس رائٹ object name right set where right set is a subset of valid operation یعنی right set جو ہے اس کے اندر operation کو perform کر رہے ہیں object name جو ہے وہ domain name ہے domain set of access rights کتنے access rights ہیں یہ دیکھیں domain 1, domain 2, domain 3 domain 1 کی پاس دیکھیں read write, read write, execute تو O2 اور یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ D2, D3 کے اندر common کیا ہے کہ print print جو ہے یہ common operation ہے دونوں کو control کیا جائے گا اس کے بعد O1 جو ہے execute کرواے گا O3 جو ہے وہ read کرے گا جیسے یہاں پر ہے read O3 کے اندر ہے اچھا تو یہاں پر دیکھیں O2 کیا کرواے گا وہ write کرواے گا تو یہ جو ہے ایک سیکیورٹی رکھائی گئی ہے domain structure تو domain کا ہونا ضروری ہے domain basically central point ہوتا ہے domain کے ساتھ link کرے گا تو وہ operation پر فارم ہوں گے domain user ID ہوتی ہیں domain switch accomplished file via system اس کے بعد domain switch accomplished via password یعنی domain user ID کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں accomplish اس کے علاوہ file system کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اور password کے ذریعے بھی آپ جہاں domain جو ہے وہ implement کر سکتے ہیں domain switching via commands اور commands کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں well move کرتے ہیں next domain implementation android app id اس میں کیا ہوتا ہے ان android distinct user id provide on per application جانئی اس میں per application کی ساپ سے کام ہو رہا ہوتا ہے when an application install the installed diamond assign the distinct user id and group id user id uid group id gid ہوتے ہیں definitely وہ دینی پڑتے ہیں with the private data directly تو اس کے بعد دیکھیں on the device enjoy same level of protection same protection ہوتی ہے اور quick and simple way provide solution security privacy ایسی ہوتی ہے the mechanism of extend by modifying kernel to allow certain operation جیتنے operation اور جن سب کو maintain کیا رہا ہوتے ہیں تو یہ pc اور android جو ہمارے پاس ہے ایپ اوپس کے security کے حوالہ دیا جا رہا ہے یہاں پہ further enhancement by android to define certain user id as isolated prevent than from initiate rpc دیکھیں ہمارا election number one یہاں پر the end ہو گیا تو امید ہے آپ سمجھ آگئی ہوگی اس میں protection کے بارے میں پڑھا goals of protection domain پڑھی اس structure پڑھا ہم نے تین topics ہم نے discuss کی election number one کے اندر تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی فردر کوئی question ہے تو آپ